خبر کی بات کریں گے جہن سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہردنگیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں تصویروں سے سامنے آیا ہے اسٹنٹ بازی کا ایک ویڈیو دراصل وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ یوک کار سے اسٹنٹ بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں معاملے سے پولس پوری طرح سے بے خبر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تصویر جو ہے اس میں گاڑی کا نمبر بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے اسٹنٹ بازی کرتے ہوئے یوک نظر آ رہے ہیں گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا ہے گاڑی کے اوپر یوک بیٹھے ہوئے ہیں اور ہردنگ کرتے ہوئے سڑک پر ہردنگ کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں کتنے حوصلے ان کے بلند ہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ راستے میں اگر پولس کرمی مل جائے گا تو روک سکتا ہے گاڑی ان کو نیچے اتار سکتا ہے ان پر کاروائی ہو سکتی ہے قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اندر ہو سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان کو ذرا بھی خوف نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید نشے میں بھی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیسی ہردنگ کرتے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں اور بیچ سڑک پر یہ ہردنگ کر رہے ہیں ایک طرف کار کا گیٹ کھلا بھی ہوا ہے اور گاڑی کے اوپر ہی یہ سوار ہو کر ہردنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسٹنٹ بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس اس پورے معاملے سے بے خبر ہے آجائے پٹوا ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں ان سے اس معاملے میں جانکاری لیتے ہیں آجائے یہ تصویریں جو سامنے آئی ہیں بھئی یہ سڑک پر چل رہے ہیں دن کے اجالے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے راستے میں پولیس نہیں دیکھی پولیس نے کہیں ان کو روکا نہیں کوئی کاروائی نہیں کی بے خبر ہے پولیس پولیس کی چیکنگ پائنٹ لگی رہتی ہے لیکن جس سامنے یہ کار گزر رہی ہے اس سامنے کوئی چیکنگ پائنٹ نہیں تھا پولیس کا لیکن اس کے تھوڑی دوری پر نانا کھڑا تھانا ہے اور ایک سائٹ نیل گنگا تھانا ہے اس کے باوجود بھی کھولے ہام جس طریقے سے یوب اپ انہوں ایک گیٹ کھول کر گاری کی گیٹ پر لٹکا ہوا ہے تو دو چھت پر بیٹھا اسٹین بازی کر اور دنگ بچا رہا ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے یہ اردن بازی کر رہا ہے تو ایک پرکار پولیس کو کھولی چنوٹی ہے جس طریقے سے دن دارے جس طریقے سے یہ ایسٹین بازی کر رہا ہے کہیں نہ کہیں خود کی جان تو خطرے میں ڈالی رہے ہیں تو دلوپی جان کو بھی خطرے میں کارک کا یہ ویڈیو ہے جو جی دیکھیں سوسل میڈیا پر بائرل ہو رہا ہے اب اس کی یہ نہیں پتہ چل پایا ہے کہ آخر کے یہ ویڈیو کب بنایا گیا ہے پولیس تک تو پہنچ رہا ہوگا گاڑی کا نمبر اس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے پولیس نے اس معاملے میں ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جی دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے سوسل میڈیا پر بائرل ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس پر ساتھا اس پر کیا سکت کاروائی کرتا ہے کیونکہ جس طریقے سے کھلے عام جس طریقے سے اسٹنڈ بازی کر رہا ہیں اب گاڑی کے نمبر کے دوارہ یہ مالک ہے کار مالک اس پر پولیس کیسے پوستی ہے یہ اب جو ہے جاچکے بھی سے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے دیکھیں کھلے عام سٹنڈ بازی کرتے ہوئے یہ گاڑی پر سوار ہو کر مستی کے موڈ میں بلکل نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے رہا چلتا کوئی راگیر اس گاڑی کا شکار ہو جاتا ہے یا اس پر سوار یہ یوبک ہی گر جاتے ہیں اور حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے پولیس جو کہ موجود ہونا چاہیے بیچ راہ پر ایسے ہی کھلے عام چل رہا ہے پورا سب کھیل مستی چل رہی ہے ان کی اور پولیس جو ہے اس نے کہیں نظر نہیں آیا پولیس کو یہ بے خبر ہے اب یہ وائرل ہو رہا ہے کب کہا ہے یہ ابھی صاف نہیں ہے ہمارے سے یوگی بتا رہے تھے یہ پتا نہیں چل پایا لیکن ظاہر طور پر گاڑی کا نمبر بھی اس میں نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کارپائی کیا ہوتی پولیس کیا کارپائی کرتی ہے اور اگلی بڑی خبر ان دور سے بتا رہے ہیں آپ کو بڑی خبر یہ ہے کہ بیلشور مہادیو مندر ٹرسٹ کو ہائی کورٹ نے نوٹس بھیج دیا ہے باوڑی حادثہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اور باوڑی حادثے کو لے کر اب چار ہفتے میں جواب مانگا گیا ہے ہائی کورٹ نے مجسٹریل جانچ ریپورٹ بھی مانگی ہے بتا دیں کہ رام نویمی کا دن تھا اور اسی دن مندر میں حادثہ ہو گیا تھا کئی لوگ مندر پہنچے ہوئے تھے اور باوڑی کے اوپر جو چھت نمہ بنا رکھی تھی وہ دھنسک جانے کی وجہ سے کئی لوگ باوڑی میں سما گئے تھے اور چھتیس لوگوں کی موت ہو گئی تھے اس بڑے حادثے میں اور اب اس ماملے میں ہائی کورٹ نے مجسٹریل جانچ ریپورٹ مانگی ہے اور ساتھی ساتھ باوڑی حادثے کو لے کر چار ہفتے میں جواب مانگا گیا ہے بیلیشور مہادیو مندر کا ٹرسٹ جو ہے ہائی کورٹ نے اسے بھی نوٹس دیا ہے اور چار ہفتے میں جواب مانگا گیا ہے ہائی کورٹ مجسٹریل جانچ ریپورٹ بھی مانگی رام نویمی کے دن مندر میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا جس میں چھتیس لوگوں کی موت ہو گئی دور سے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہائی کورٹ نے اس ماملے میں باوڑی حادثے کے ماملے میں رام نویمی کو یہ حادثہ ہوا تھا اس ماملے میں جواب مانگا ہے مثلیش ہمارے سمادہ تھا فون لائن پر جلے ہوئے ہیں انہی سے جانکاری لیتے ہیں مثلیش کیا جانکاری ہائی کورٹ نے جواب مانگا ہے چار ہفتوں میں مجسٹریل جانچ ہوئی تھی اس کی ریپورٹ بھی مانگی ہے ہائی کورٹ نے جلہ پرساسن کو فٹکال لگاتے ہوئے چار ہفتوں کے اندر جواب مانگا ہے جلہ پرساسن سے نغر نگم اور بیلیسور جو جھولے لال مندر ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا اس طرح سے کہ آخر اب تک اس پورے ماملے میں کیا کاروائی ہوئی کہاں تک یہ جانچ پہنچی ہے اور مجسٹریل جانچ کی جو عادث دیئے گئے تھے اس کی ریپورٹ کہا ہے اس ریپورٹ کو بھی طلب کیا گیا ہے کورٹ کا ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ تیس مارچ دو ہزار تیس کی گھٹنا ہے ابھی تک اس پورے ماملے میں کتنی افائی عدد ہوئی کتنے لوگ کو سجا ملی اور مغافظے کے راتی ابھی تک ملی کی نہیں ملی تمام بندوں کو انہوں نے نوٹیس دیا ہے جواب مانگا ہے اور سخت لحظے میں فٹکال لگاتے ہوئے چار ہفتے کے اندر نوٹیس دے کا جواب مانگا ہے کہاں کا جواب نہیں ملا سنتوشتی تو کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ مطلیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو چار ہفتوں میں جواب مانگا گیا اور نہیں دینے پر کاروائی کی بات ابھی کہی گئی ہے اور زلہ پر شاہسن کو کڑی پھٹکار بھی اس دوران پورٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے برہان پورٹ سے بڑی خبر آپ کو بتانے جو ہاں پر ون مافیا کے خلاف ایکشن ہوا ہے ون وی بھاگ نے کاروائی کو انجام دیا اور پندرہ ہیکٹر زمین سے اتھکرمن کو ہٹانے کا کام کیا گیا ہے زمین پر دراصل پسل لگا رکھی تھی اور اس پر بلڈوزر چلایا گیا ہے شاہ پور ون پر اکشید رکھا یہ پورا معاملہ ہے یہ برہان پورٹ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ون وی بھاگ نے کاروائی کو انجام دیتے ہوئے یہاں سے عوید آتھکرمن کو ہٹا دیا ہے اور موقع کی تصویر کاروائی کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں پندرہ ایکٹر زمین سے آتھکرمن ہٹانے کی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے زمین پر جو فصل لگا کر رکھی گئی تھی اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے اسے برباد کر دیا گیا ہے اسے نسکنابود کر دیا گیا ہے شاہ پور ون پر ایک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے اس کے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ برہان پور میں پڑے پیمانے پر آتھکرمن کیا گیا تھا پولیس پر حملہ بھی کیا گیا تھا پولیس کے پسینے چھوٹ گئے تھے اس آتھکرمن کو ہٹانے کے لیے اور ایسے میں سجک ہوتے ہوئے ایک بڑا عملہ جو ہے پہلے اس کو حیار کیا گیا اور پھر یہ کاروائی انجام دی ہے ون وی بھاگ نے کاروائی انجام دی ہے یہ بڑی زمین کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر پسل لگا لگے گئی تھی اور اس پر آتھکرمن ایک رکار سے کر لیا گیا تھا اسے ہٹانے کا کام ون وی بھاگ کی طرف سے آج کیا گیا ضرورت پڑھنے پر بلڈوزر بھی بلوا لیا گیا اور بلڈوزر سے پوری پسل کو ہٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا شاہ پور ون پر ایک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے پچھلے کئی دنوں سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ یہاں پر آتھکرمنٹ کاریون دوارہ کچھ بند بھومی پر عبید روپس سے آتھکرمنٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو اس کی جانچ ہمارے دوارہ کروائی گئی تو اس میں سرطیتہ پائی گئی تو آج ہم لوگوں نے چار رینجوں کا سٹاف لگ بگ نبی کی سنکھیا میں اور چار رینج اوفیسر شاہ پور بودرلی ختمنات اور برانپور چاروں رینجوں کے رینج اوفیسر اور ان کی ٹیم کے دوارہ آج یہاں پر ایک کاروائی کی گئی ہم لوگوں کے دوارہ اور لگ بگ پندرہ ہیکٹیئر کے آس پاس زمین ہم نے آج خالی کرا لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عملہ اس کاروائی کو انجام دینے میں لگایا گیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گمبھیر معاملہ ہے پندرہ ہیکٹیئر کی زمین کھالی کرانے کے لیے چار رینجرز کو لگایا گیا بن ویبھاگ کے جو کرمچاری ہیں ان کو لگایا گیا اور تب جا کر اس میں بلڈوزر کی ضرورت پڑی اس کو ہٹانے کے لیے اور تب جا کر کے یہ کاروائی انجام دی گئی ہے اس کے پہلے آتی کرمان کو ہٹانے میں آپ کو یاد ہوگا گرخانپور سے ہی خبر آئی تھی یہاں پر آوائید روپ سے آتی کرمان کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہٹانے میں کتنی جڑپ کتنی گھٹائیں یہاں پر ہوئی اور پولیس کے پاسی نے پولیس تک کو یہاں پر تینات کرنا پڑا تھا اور پھر کافی ویواد کی استطیق یہاں پر بن گئی تھی بڑے پیمانے پر پیڑوں کو کٹ دیا گیا تھا آوائید روپ سے ون مافیا جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے تھے لوگوں کو بھڑکا کر قبضہ کرنے کے لیے اور اکسا کر قبضہ کرنے کی کاروائی یہاں پر کی گئی تھی گنیش ہمارے سامتہ تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں برخانپور سے گنیش کمار ان سے جانکاری لیتے ہیں گنیش کمار ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے پہلے بھی پرخانپور میں آوائید روپ سے اتکرمنٹ جو کیا جاتا ہے اس کو لے کر کتنا بھوال ہوا تھا کتنے سوال اٹھے تھے کہ اتنے بڑے بیمانے پر کیسے کر لیا گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پہلے ہی کہ اتکرمنٹ کے اوپر کوئی اپنا دعویٰ ٹھوکے اور ویبات کی استیتھی بنے اس کے پہلے ہی ون مافیا کے خلاف ون ویباق کاروائی کرنے میں جھوٹ کیا ایک بڑی کاروائی آج کی گنیش آپ سن پا رہے ہیں ہلو پونیش بتانا چاہوں گا کہ برہانپور جلا ونی بھاگ نے ایکشن لیا ہے شاپرو ون پرکشتر کے بھاوسا بیٹ میں ون مافیاوں کی کرشی بھومی کو نشتے کیا ہے بلڈجر چلا کر ان کی فضلوں کو تباہ کیا ہے نموالا بھاپیاوں نے کئی دنوں سے وہاں پر پلانٹیشن کو ختم کر کے اپنی کرشی بھومی بنا لیا تھا کم سے کم پندرہ ایکٹیر سے ادھیک کرشی بھومی کو جو ہے ونی بھاگ نے وہاں پر موقع پر دلبل کے ساتھ میں پوچھ کر اس جمین کو نشتے کیا اور ون مافیاوں کو خدڑا شکریہ آپ کا جوان کر رہے کے لیے گنیش اور چلیے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں بھوپال اور ساگر میں سکولوں کا سمیے بدل دیا گیا ہے کیوں بتلا گیا ہے دراصل اسی لیے بتلا گیا ہے کیونکہ بارش جو ہوئی ہے بارش کی وجہ سے تھند بڑھ گئی ہے تھند بڑی ہے پارا لڑکا ہے اور ایسے میں چھوٹے چھوٹے ننہی مونے بچے جب سکول جاتے ہیں تو ان کو تھند بہت پریشان کر دیئے اس لحاظ سے زلہ پرشاسن نے اس پر سمیے رہتے ایکشن لیا ہے اور آدیش جاری کر دیئے ہیں ککشا پانچ تک صبح نو بجے سے سکول شروع ہوں گے یہ بھوپال میں کلیکٹر نے آدیش جاری کر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ ساگر کی بات کریں تو ساگر میں بھی زلہ پرشاسن یہی آدیش جاری کر دیئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ککشا پانچ تک کے بعد بچے جو ہوتے ہیں آل صبح سکول ان کا نہیں لگے اب صبح نو بجے سے سکول ان کا لگے گا بلٹن میں اتنا ہی وقت ایک بریک کا ہے